دوستو جان ابراہم بولی وڈ کا ایک ایسا نایاب ہیرا ہے جس نے زمین سے آسمان تک کا سفر اکیلے ہی اور کسی بھی بڑے گوڑ فادر کی مدد کے بغیر اکتہ کیا ہے وہ اس لیے بھی بھارت کی فلم انڈسٹری میں ایک یونیک مقام رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے پال سال تک ایک میل سپر موڈل کے طور پر کامیابی دیکھی اور پھر انہوں نے اداکاری کی دنیا میں بھی اپنی گوڈ لکس اور اپنی زبردست بوڈی اور فیزیک کے ہی وجہ سے نام کمائیا ہے جان کے ساتھ آنے والے بہت سے جونئر اداکار آج انڈسٹری میں نظر ہی نہیں آتے مگر جان آج ایک کامیاب ترین اداکار پروڈیوسر اور ڈیریکٹر بھی بن چکے ہیں اور آج ان کا نام کسی بھی فلم کی کامیابی کی زمانت بن چکا ہے ممبئی کا وہ لڑکا جسے ایک ہیوی بائک لینے کا شوق تھا اس نے اتنا پیسہ کمائیا ہے کہ اس کے گھر کا گیراج آج ہیوی بائک کا ایک پورا شوروم دکھتا ہے جس میں اس کی پسند کی ہر ہیوی بائک موجود ہے ٹاک شاک چینل کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بولی وڈ کے سب سے فیٹ اداکار جون ابراہم کے بارے میں کچھ زبردست تلچسپ اور حیرت انگیز حقائق بیان کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ فیکٹ سے بھرپور ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک دے کر ہماری خوصلہ اوزائی ضرور کریں فیکٹ نمبر ون دوستو جون ابراہم 17 دسمبر 1972 کو بھارتی ریاست کیرلا میں پیدا ہوئے ان کے والد شام سے تعلق رکھنے والے ایک کرسچن ہیں جبکہ ان کی والدہ ایران سے تعلق رکھنے والی ایک زورسٹرن ہے جو کہ آج 2021 میں بھی آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں جون کی پرورش ایک ایسے خاندار میں ہوئی جہاں مذہب کی بہت آزادی تھی ان کے والدین نے ان کا نام فرہان رکھا تھا مگر بعد میں انہوں نے خود بدل کے جون ابراہم کر دیا جون کا ایک چھوٹا بھائی ایلن ابراہم بھی ہے جون پوری زندگی ممبئی میں ہی اپنے خاندان کے ساتھ رہے اور اپنی پڑھائی بھی انہوں نے یہی سے مکمل کی انہوں نے اپنے سکول کالج اور یونیورسٹی کے دور میں مقابی لیول کی فٹبال بھی کھیلی اور ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ فٹبال کو باقی سب کچھ چھوڑ کر اپنا پیشہ اور ذریعہ معاش بھی بنانا چاہتے تھے مگر انہوں نے پیسے کی کمی کی وجہ سے یہ ارادہ ترک کر دیا اور ایم بی اے کیا جون نے اپنی انیورسٹی میں ٹاپ کیا اور انہیں دنوں انہیں موڈلنگ کی بھی آفرز ہونے لگیں جون بتاتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے ان کو ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ جو بھی کرو دل سے کرو اور اگر انسان ہمت کرے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور آج وہ بولی ووڈ کے بہترین دکھنے والے اداکار سمجھے جاتے ہیں مگر سکول کے دور میں ان میں بہت کم کونفیڈنس تھا کیونکہ ان کے چہرے پر بہت سے پمپلز تھے اسی وجہ سے وہ ہر وقت شرمائے شرمائے رہتے تھے اور کبھی بھی لڑکیوں سے باتچیت نہیں کرتے تھے جون کہتے ہیں کہ بچپن کے دور میں ان کو احساس ہو گیا تھا کہ ایک نہ ایک دن پوری دنیا میں اپنے چہرے کی چزل گوڈ لکس کی وجہ سے ہی یہ جانے جائیں گے دوستو جون نے ایم بی اے یعنی کہ ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن میں ٹاپ کرنے کے بعد ایک ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی میں کام کرنا شروع کیا جہاں پر ان کی جوب کا مقصد میڈیا پلیننگ اور ایونٹس میریجمنٹ تھا ایک دن ان کی کمپنی ایک جینز کمپنی کا فوٹو شوٹ کروا رہی تھی اور اس موقعے پر میل موڈل نے کام کرنے سے انکار کر دیا جون وہی پر جینز کی پینٹ پینے ہی کھڑے تھے اور اس لئے فوٹو گرافر نے ان کو موڈل کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ان کی کچھ تصاویر کھیچی اس طرح انہوں نے محض اتفاق سے اپنی پہلی موڈلنگ کی نوکری کی اور اس کا ان کو کافی اچھا پیسہ بھی ملا جس سے انہوں نے یہی سوچا کہ یار اس کام میں بہ آسانی کافی اچھا مال مل سکتا ہے اس کے بعد اگلے پان سال جون نے موڈلنگ کی اور وہ نہ صرف اشتہارات میں نظر آئے بلکہ وہ بہت سے وڈیو گانوں میں بھی موڈل کے طور پر نظر آئے اب جون نوکری سے زیادہ ان فوٹو شوٹ سے پیسہ کمانا شروع ہو چکے تھے اب انہوں نے سیریسلی یہ سوچا کہ وہ بقاعدہ ایک پروفیشنل موڈل بن کر دیکھیں اس لئے انہوں نے سال 1999 میں ہونے والے گلیڈ ریکز مین ہنٹ کمپیٹیشن میں حصہ لیا جہاں پر ان کی پہلی پوزیشن آئی اور وہ پورے بھارت میں مشہور بھی ہوئے اور اب وہ ایک 24x7 موڈل بن چکے تھے اگلے پان سال وہ ایک کامیاب موڈل رہے اور جیزی بھی پنکھا چوداس، الکا یاگنک، آشا بھوسلے اور دوسری بہت سی میوزک ویڈیوز میں بھی نظر آئے اب ان کو عظیم فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر مہیج بھٹ نے بھی ان کو ایک فلم کی آفر کر دی تھی اور وہ تھی مشہور زمانہ فلم جسم دوستو فلم جسم کی کامیابی کے بعد جان ایک اور فلم اعتبار میں نظر آئے جہاں پہ وہ بپاشا پاسو اور امیتہ بچن کے ساتھ نظر آئے اس طرح جان نے باکس آفیس پر سایا پاپ اور لکی نام کی کچھ فلمیں کی جو کہ بری طرح سے ناکام ہوئیں اور جب بولی ووڈ کو نظر آ گیا کہ یہ آدمی بس ایک ہی فلم کے لیے آیا تھا اور اب اس کی کہانی ختم ہوگی ہے تو جان کو فلموں میں کام ملنا بھی بند ہو گیا مگر اس کے بعد اچانک ان کو دھوم ون فلم میں ایک گینگسٹر اور ویلن کا رول ملا جس کو انہوں نے ایسا زبردست نبھایا کہ پوری دنیا دیکھتی رہ گی یہ فلم ایک بلوگ بسٹر ثابت ہوئی اور آج بھی انڈسٹری میں ان کی پہچان سمجھی جاتی ہے فلم دھوم کے بعد ان کو ایک کمرشلی سکسیسفل اداکار مانا جانے لگا تھا اس کے بعد انہوں نے بہت سی فلمیں گئی جن میں سے سب سے مشہور ترین کے نام فلم جسم کے دوران بیپاشا پاسو اور جان ابراہم کی آپس میں ملاقات ہوئی اور ان دونوں کا ریلیشنشپ وہیں سے شروع ہو گیا تھا اور اس فیکٹ کی ریٹیل میں جانے سے پہلے آپ سبسکرائب کے بٹن کو دبا کروا بیل کی آئیکن کو کلک کر کے ٹاک شوک کے دوست ضرور بن جائے جان اور بیپاشا اس وقت بھارت کے سب سے مشہور کپل سمجھے جاتے تھے ان دونوں نے کبھی بھی اپنے رشتے کو دنیا سے نہیں چھپایا ان کا اپس مطالق بہت سال تک رہا اور اس دوران دونوں نے ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا جان اور بیپاشا نے انڈسٹری میں رول دلوانے میں ایک دوسرے کی ہر ممکن مدد بھی کی ان دونوں کی ہم آنگی اور بوڈی لینگویج دے کر سب کو ایسا ہی لگتا تھا جیسے یہ دونوں بہت جلد شادی کر لیں گے مگر دوزار بارہ میں ان دونوں کا بریک اپ ہو گیا ان دونوں کا رشتہ ختم ہونے کے بعد بیپاشا نے جان پر چیٹنگ کرنے کے بہت سے الزامات بھی لگائے بیپاشا باسو سے رشتہ ٹوٹ جانے کے بعد جان کی زندگی میں پریا رنشل نام کی ایک بھارتی حسینہ آئی جو کہ امریکہ میں ایک این آر آئی فائننشل اینلسٹ اور انویسٹمنٹ بینکر بھی تھی یہ لڑکی حقیقت میں بہت امیر خاندان سے تعلق بھی رکھتی ہے ان دونوں نے تین جنوری دوزار چودہ کو انتہائی خاموشی کے ساتھ امریکہ میں شادی کر لی جان ابراہم کے مطالق یہ مشہور ہے کہ وہ ایک انتہائی سیریس اور پرسنل انڈویجوال ہیں اور وہ میڈیا والوں کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی میں کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتے دوستو جان کے طویل کیا دیگر میں بہت سی کانٹروورسیز بھی رہیں اور ان میں سے ایک ہے سلمان خانہ جان کے ہونے والی کوڑ وار ان کی لڑائی فلم بابل کے دوران شروع ہوئی تھی کیونکہ سلمان کو لگتا تھا کہ جان کو فلم میں ضرورت سے زیادہ ہی سکرین ٹائم دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ان کی لڑائی کی وجہ یہ بھی تھی کہ سلمان خان کے مطابق جان نے فلم سایا میں کترینہ کیف کو فلم سے بہر نکلوا دیا تھا جان نے کترینہ اور سلمان خان کے ساتھ فلم نیوی یورک میں بھی کام کیا اور یہاں بھی ان کی کافی آپس میں لڑائی ہوئی سلمان کے مطابق یہ کترینہ اور سلمان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے اس بندے کو برداشت کر لیا ان دونوں کی سرد جنگ آج ختم ہوتے وے نظر آ رہی ہے کیونکہ بگ بوس کے نئے سیزن میں سلمان خان کے سیٹ پر جان اپنی فلم کو پرموٹ کرنے کے لیے پہنچے تھے دوستو جان کو اپنی زندگی دوسرے لوگوں سے مختلف طریقے سے گزانا پسند ہے اور اس لئے وہ اپنی فلمیں انڈ وینچرس قسم کی بنانے کی کوشش کرتے ہیں جن میں ایکشن سینز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے ہی آج بھارت کی فلم انڈرسٹری میں انہیں بہترین ایکشن ہیرو سمجھا جاتا ہے اور وہ اپنی فلموں کی کہانی اور کرداروں کے ساتھ اکثر ایکسپیریمنٹیشن بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جان نے سایا، وارٹر اور نو سموکنگ جیسے چھوٹے موضوعات پر بھی فلمیں کی مگر وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکیں اس لئے اب وہ پبلک ڈیمانڈ کے حساب سے ہی فلمیں کرتے ہیں ان کی فلم کابول ایکسپریس کو بہت سے اداکاروں نے انکار کر دیا تھا مگر جان نے ایک چیلنج سمجھتے ہوئے یہ فلم لے لی تھی ان دونوں حالات کافی زیادہ خراب تھی اور کوئی اداکار اگوارستان جھا کر فلم کی شوٹنگ کرنے کو رضا بند نہ تھا مگر جان نے فورا نہیں ہا کر دی کیونکہ وہ اس کو ایک نیو ایکسپرینس سمجھتے تھے جان آج بھی کہتے ہیں کہ اگر انسان کے دل میں ڈر نہ ہو تو وہ ہمیشہ ہی کوئی بھی نیا کام کر کے دنیا کو دکھا سکتا ہے ان کے مطابق اس فلم کی شوٹنگ کے دوران اگوارستان میں ان کو تالیبان کی طرف سے ڈیتھ تھریٹس بھی ملتی رہی کیا آپ کو جان کی بات سچ لگتی ہے یا جھوٹ کمنٹ میں یس یا نو لکھ کے اگر ضرور کریں فیکٹ نمبر سہمن دوستو فلموں کی دنیا میں اپنی ادھاکاری کے جہور دکھانے کے بعد جان نے ڈائریکشنل پروڈکشن میں بھی اپنی قزمت آزمائی اور انہوں نے روکی ہینڈسوم، وکی ڈونر، مدراز، کیفی اور پرمانو جیسی فلمیں خود بنائی ہیں جس وجہ سے ان کو نیشنل اوارڈ بھی ملا ہے جان اپنی بنائیوی فلمیں بلکل ہٹ کر بنانا جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی نئی قسم کی فلمیں بنائی جائیں جن کو آرڈینس اور کریٹکس دونوں ہی پسند کریں فیکٹ نمبر ایٹ دوستو جان آج بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی زبردست فیزی، ہیوج بارڈی اور فٹنس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں جان کے مطابق انہوں نے اپنا یہ باکمال جسم صرف جن میں روز دو گھنٹے لگا کر نہیں بنایا بلکہ وہ اپنی فٹنس کے معاملے میں بہت زیادہ ریلیجیس ہیں یعنی کہ وہ فٹنس سے بھی زیادہ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں وہ نہ ہی کبھی سگرٹ پیتے ہیں اور نہ ہی شراب کو مو لگاتے ہیں وہ کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نشاہ بھی نہیں کرتے ہیں اور وہ اپنے عام کھانے پینے کے معاملات کو بھی بہت احتیاط سے دیکھتے ہیں جان کے مطابق وہ کبھی بریانی چاولر مٹھائی کو چختے بھی نہیں کیونکہ وہ اپنے کھانے کے معاملے میں کافی موتات ہیں اس لیے جان آج بورے بولی ورڈ میں اپنی گوڈ لکس اپنے ڈیمپلز بیک آف ایپس اور وی شیپڈ فٹ باڈی کی وجہ سے بہت مشہور ہیں اور تمام نوجوانوں کے لیے ایک سورس آف انسپائریشن بھی ہیں جان ہمیشہ سے ہی ایک ایتلیٹک انسان رہے ہیں اس لیے ان کو پارٹیز سے بھی نفرت ہے جہاں نوجوان ڈرگز اور ایلکوہول کا استعمال کرتے ہیں دوستو بولی ورڈ کے جانی براوو جان ابرہم ایک ایسے انسان ہیں جو جب فلم بناتے ہیں تو وہ پیسہ کمانے کے نیت سے نہیں بلکہ وہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے کوئی نئی چیز لانا چاہتے ہیں اور آج ان کی نیٹ ورث پچاس ملین ڈالر سے بھی زیادہ ہے جان کا گھر ممبئی میں ہے جو کہ ایک امارت کے ساتھویں اور آٹھویں منزل پر موجود ہے جسے ان کے اپنے بھائی نے خود ڈیزائن کیا تھا پانچ ہزار سکیر فٹ پر پھیلا ہوا میں یہ بنگلہ ویلا اندہ سکائے کہلاتا ہے اور جان نے اس کو دو سو پاکستانی کروڑ پیز میں خریدا تھا جان کے پاس سپورٹس کارز بھی ہیں اور ہیوی بائکس کا ایک بیش بہا کولیکشن بھی موجود ہے جان کے پاس موجود گاڑیوں میں ان کی لادلی نیسان جی ٹی آر بلیک ایڈیشن شامل ہے لیمبرگینی گلارڈو شامل ہے نیسان ٹرانو شامل ہے اوڈی کیو سیمن اور اوڈی کیو تھری شامل ہیں اور اس کے علاوہ ایک ماروتی سزوکی جپسی بھی شامل ہے اس کے علاوہ ان کی ہیوی بائکس میں ایک سزوکی ہائیبوزہ شامل ہے یامہا آر ون سزوکی جکسر تھاؤزنڈ اور یامہا وی میکس سیونٹین ہنڈڈ اور جو کہ ان کی سب سے لادلی موٹسکل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان کے گھر کا گراج وارکی ہی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے دوستو جان ابراہم بھی زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اگر انسان ہمت کرے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جان ایک چھوٹے سے خاندان میں آنکھ کھولی مگر انہوں نے اپنی ہمت اور بلند ارادوں کی جیسے تمام مشکلات کو ہرا دیا اور آج وہ بھارت کی فلن انڈسٹری میں ایک بہت بڑا نام سمجھے جاتے ہیں دوستو یہ تھے بولی ووڈ کے سب سے فیٹ اداکار جان ابراہم کے بارے میں کچھ زبردست حقائق اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے فیس بوک اور ووٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیٹ ضرور کریں اور مزید ایسی ہی زبردست ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹاک شوپ کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں آپ سے بہت جلد ایک اور زبردست ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ